موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں آج ایک بہت امپورٹنٹ سوال آیا ہے ایک بہن کی طرف سے وہ کہتی ہیں کہ میں برائٹ سٹوڈنٹ ہوں میڈیکل سکول میں میرا داخلہ بھی ہو گیا ہے لیکن میں ذہنی طور پر اس طرف بہت عرصے سے رائج ہوں کہ مجھے دینی اس تعلیم حاصل کر کے عالمہ بننا چاہیے تو کہیں میں میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر بن کے اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہی میں عالمہ بننا چاہتی ہوں پر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں اس لیے میں نے ڈاکٹری میں لے تو لیا ہے ایڈمیشن پر ذہنی طور پر آئیم نوٹ دیئر آئیم ایک بہت سٹوڈنٹ اب ماں باپ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم جاری رکھو اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جاری رکھو لیکن اگر ایم بی بی ایس کرنا مشکل ہو رہا ہے دینی تعلیم کے ساتھ تو بی ایس سی کر لو بی ایس سی کر لو اور ساتھ میں پھر عالمہ بن جاؤ اور اس کے بعد جو ہے مرضی تمہاری that's one option لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو i will tell you کہ آپ اپنا ایم بی بی ایس جاری رکھیں ایم بی بی ایس جاری رکھیں ایم بی بی ایس کریں ہمارے ہاں ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنتے بنتے بندے کی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہو جاتی اگر آپ امریکہ وغیرہ میں آتے ہیں نا تو بندہ تیس سال کا ہو جاتے ڈاکٹر بنتے بنتے اس کی ریزیڈنسی اور اس کے جو میڈ سکول پھر اس سے پہلے اس کے جو پری میڈ سارا کچھ ملا کے اس کے تیس سال کی عمر ہو جاتی جب ڈاکٹر بنتا ہے جا کے ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے پاس تو تیس سال کی عمر میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں لوگ house job کے ساتھ تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس وقت ہوگا انشاءاللہ تعالی عالمہ بننے کا میں آپ کو یہ سیجیشن کیوں دے رہا ہوں ایسے بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں جو عالم ہیں یا عالمائے ہیں لیکن ان کے پاس دینی تعلیم ہے بس وہ ایک عام آدمی سے اس طرح بعض موضوعات پہ relate نہیں کر پاتے اور کبھی کبھی وہ knowledge کو اس طرح transfer نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے ایک gap رہ جاتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں انہوں نے وقت لگایا ہے اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انوکھی بات ہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں اور سامنے بہت کم لوگ ہیں مجھے یاد ہے ہم لوگ اکثر جو ہے جب مساجد کے امام کے لیے انٹریویوز لیتے ہیں تو اس زمن میں پچھلے دنوں جو پچھلے دو تین سال پہلے جو انٹریویوز کا سلسلہ چلا کیونکہ ہمارے ہاں سرڈن ریکوائرمنٹ ہے کہ ملٹائی لنگول بائی لنگول بی ملٹائی لنگول امام ہونا چاہیے اس کو عربی بھی آنی چاہیے انگلش بھی آنی چاہیے اس کو البینین بھی آنی چاہیے کیونکہ بہت بڑی البینین کمیونٹی یہاں رہتی ہے اور ان میں سے کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو انگلش نہیں جانتے یا پریفر کرتے ہیں البینین سا بات تو ان تین ریکوائرمنٹ کے ساتھ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا بھر سے ریزو میں آئے ایجپٹ سے سیریہ سے البینیا سے امریکہ سے مختلف جگہوں سے ایسے لوگوں کے ریزو میں آئے جو البینین بھی جانتے تھے ایرابک بھی جانتے تھے اور انگلش بھی جانتے تھے جب ان کے ریزو میں پڑھ کے دیکھے تو ان میں سے کسی بھی شخص کے پاس کوئی بھی لبرل آرٹس کا کورس نہیں تھا عجیب سی بات ہے اس نے کبھی کوئی کمیونکیشن کا کورس نہیں لیا اس نے کبھی بھی کوئی سوشیالوجی کا کورس نہیں لیا اس نے کبھی کوئی سائیکالوجی کا کورس نہیں لیا اس نے کبھی کوئی ایکنومکس کا کورس نہیں لیا فائنینس کا مارکٹنگ کا بزنس کا سٹیٹسٹکس کا کوئی کورس نہیں لیا کوئی ٹیکنالوجی کا اس نے کئی کورس نہیں لیا تو بڑی حیرانی ہوئی ہمیں کہ سارے کے سارے کلاسز سارے کے سارے کورسز جو ہیں وہ دینیات سے تعلق رکھتے ہیں تو دینی اعتبار سے تو بہت اچھے ریزمیں تھے لیکن we need people who can relate to the masses اور ایسے لوگ اس کے اندر بڑے انسٹرومنٹل ہوتے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کو ایک اروج تک حاصل کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کم ہیں خواتین میں تو خال خال ہیں اور صحیح العقیدہ بھی ہوں ساتھ یہ بھی ہے نا صحیح العقیدہ بھی ہوں علم بھی ہو دنیا کا اور دین کا اچھا آپ کی جو دنیا کا علم ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے دین منع نہیں کرتا آپ کو یہ بھی ایک بڑا ہمارے پاس misconception ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا علم شیطانی علم ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا کا علم شیطانی علم نہیں ہے دنیا کا علم بھی ضروری ہے دین کا علم بھی ضروری ہے دین کا علم فرض ہے کہ وہ تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لیے تمہاری دنیا کے لیے بہت پہترین علم ہے لیکن ساتھ دنیا کے علوم سے منع نہیں کیا گیا اسلام میں بلکہ ہر جگہ جو ہے اچھے علوم کی تغیب موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں مختلف fields کے بارے میں بات کیا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ قرآن کریم میں embryology کے بارے میں biology کے بارے میں biosciences کے بارے میں physics کے بارے میں chemistry کے بارے میں mathematics کے بارے میں linguistics کے بارے میں sociology کے بارے میں psychology کے بارے میں you name it آپ کو قرآن میں اس سے متعلق information مل جائے گی the thing is this کہ چونکہ ہم نارے پاس وہ background نہیں ہے اس لئے ہم قرآن سے اس information کو لے نہیں پاتے relay نہیں کر پاتے تو اس لئے اگر آپ مجھ سے پوچھیں i would highly recommend کہ آپ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم میں امتیاز حاصل کریں اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جو بہن نے خود بھی اس بات کا کہا کہ دنیا کی تعلیم میں حاصل کر کے excel کروں market میں آؤں in essence کے job کروں یا اپنا business کروں اپنا clinic چلاوں میرے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ میں دین کے لیول پر دینی لیول پر ایک بہت زیادہ خدمات انجام دے سکو گی بلکل ٹھیک ہے آپ کا موقع خواتین کو ایک ایسی lady doctor مل جائے گی جو علمہ بھی ہوگی جو ان سے دین کے مسائل طبیر مسائل دین کی روشنی میں سمجھا پائے گی it will be a very unique combination اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ engineers ہیں بہت سارے لوگ انہوں نے زندگی کے کسی لیول پر آکے دینیات کی طرف آئے and they have proven to be instrumental in that area however ایک بہت ضروری element جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں مختلف ملکوں میں رہا ہوں کام بھی ایسا ہے کہ پڑھانے کا کام ہے تو 20-22 سال سے پڑھانے کا کام ہے مختلف لیولز پر مختلف لوگوں سے ملتے ہیں کہ communication skills are very important you should be able to communicate effectively آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کو effectively ریلے کر سکیں اور اس کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے پڑھانا بھی پڑتا ہے اچھا ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں ہے زیادہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جن سے کہو کہ بھئی آپ نے ڈگری بھی کمپلیٹ کر لی پندرہ بیس سال سے آپ اپنی فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں آپ کتابوں کا متعلق کرتے ہیں آپ کو اکثر سے جواب نہیں کا ملے گا کیونکہ کام ختم کر کے ہم گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور ویکنڈ پہ بھی یہی معاملہ ہے پڑھنے پڑھانے کا کوئی رجحان نہیں ہے زیادہ تار لائبریریز کا میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ جو دنیاوی تعلیمات میں ایکسل کر رہے ہیں یا پک کرنا چاہتے ہیں کوئی فیلڈ ضرور کریں آئی ہائیلی ریکیمنڈ اور ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں جتنی حاصل کر سکتے ہیں جس لیول پر حاصل کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل کرو کہ بچہ بچہ اس قوم کا دین اور دنیا میں ستارہ ہو یہ میری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک طرف پکڑ لیا اور دوسری طرف سے بے بہرا ہو گئے کیونکہ تم دعا بھی تو دیکھو کیا مانگتے ہو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار دنیا کی بھی حسنہ مانگتے ہو آخرت کی بھی حسنہ مانگتے ہو بے شک دنیا اور اس کی ہر چیز حقیر ہے حیچ ہے سوائے علم دینے والے اور علم لینے والے اور وہ علم لینا اور دینا کونسا جس کا تعلق اللہ اس کے رسول اللہ کے دین سے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیمات حاصل ہی نہ کی جائیں اگر تم دنیا کی تعلیم بھی صحیح نیت سے حاصل کرو تو وہ بھی تمہارے لئے ثواب کا باعث ہوگی کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت تو اس چیز کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں بکسرت جو دنیا کے عام آدمی سے برج نہیں کر پا رہے ریلیشنز تو اس کی وجہ سے بیچ میں کچھ ایسے لوگ اُبھر رہے ہیں جو دین کا علم نہیں رکھتے اتنا زیادہ اتنا انڈیپٹ لیکن وہ برج کا کام کر رہے ہیں انڈیپٹ نالج میں اور آناویرنس کے درمیان لیکن چونکہ یہ برج کے اوپر دیپینڈنٹ ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے اس طرح کی انفرمیشن یہاں سے وہاں پاس ہوگی اگر برج ویک ہوگا تو انفرمیشن صحیح طریقے سے پاس نہیں ہوگی اور برج سٹرونگ ہوگا تو صحیح طور پہ پاس ہوگی کچھ بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو بالکل بھی مت سنو یہ علماء تو نہیں یہ تو بڑا جو ہے نا کنفلیکٹ ٹرمینولوجی یعنی اپنے آپ کو عالم کہلوانا وہ تزہیق سمجھتے ہیں نہیں نہیں طالب علم کہیں مجھے یعنی وہ اس کی تزہیق کرتے ہیں اور خود کو طالب علم کہ کر پھر دین کا کام کر رہے ہیں تو پھر جب آپ کو اس پوری لوٹ سے جو علماء کی لوٹ ہے اس سے متنفر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ تو جی پتہ نہیں کونسی باتیں کرتے ہیں دین تو میں لے کے آیا ہوں حالانکہ میں نے زندگی بھر دین جو ہے وہ کبھی بھی کسی تسلسل سے نہیں پڑا گھر میں بیٹھ کے خود پڑا ہے تو اس طرح جس طرح گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے اسی طرح گھر میں بیٹھ کے عالم کیسے بن سکتے حالانکہ دنیا کا سب سے اہم اور ضروری کام کو ہم نے اتنا لوگ کرتے ہیں وہ معلومات میں اور علم میں اور معرفت میں فرق نہیں کرتے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو نکلتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بارال تو ای وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ دونوں معاملات کو آگے لے کے چلے وی ڈیفینیٹلی نیڈ مور ان مور ان مور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ چاہیے جو دونوں طرف بریج کریں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں